دورہ آسٹریلیا کے بڑے دورے سے قبل ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے استفاہ دے دیا گیری کرسٹن نے پی سی بی سے اختلافات کے بائیس عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے استفاہ منظور کرنے کی تصدیق کر دی ہے گیری کرسٹن کے استیفے کے بعد پی سی بی نے ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کو اضافی ذمہ داریاں سونپتی ہیں پی سی بی کا کہنا ہے دورہ آسٹریلیا میں گلیسپی وائٹ بال ٹیم کے عبوری کوچ ہوں گے بات کریں گے شہزاد ملک ہمارا ساتھ موجود ہیں آگاہ کیجئے شہزاد جی وائٹ بال ٹیم کے جو کوچ ہیں وہ تھے گیری کرسٹن انہوں نے اپنے ہوتے سے استفاہ دے دی تھا ان کی اختلافات ہو گئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے سیلیکشن کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کا استفاہ قبول کر لیا تھا جس کے بعد ریڈ بال کوچ کے جو کوچ ہیں ہیڈ کوچ ہیں جیسن گلیسپی انہی کو جو ہے وہ وائٹ بال ٹیم کا ہی ہیڈ کوچ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور اب دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے جو جیسن گلیسپی ہیں وہی جو ہیں وہ جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ شہزاد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرثر کا کہنا ہے ٹیم سیلیکشن میں کوچ کی رائے کو شامل کرنا ضروری ہے کوچ کے کھلاریوں پر قریب کی نظر ہوتی ہے کوچ کا کردار سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ہر معاملے میں اسے شامل کرنا چاہیے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو شوہر سمیت کارے سرکار میں مداخلت کے الزام پر گرفتار کر لیا گیا ہے بات کریں گے زلکرین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا کیجئے زلکرین جی بالکل یہ چند روز پہلے جو ہے زری ترکیاتی بینک کے سامنے جہاں پر تھانا پارا کے علاقہ ہے وہاں پر روڈ لگا ہوا تھا اور پولیس نے جو ہے رکافٹن لگائی ہوئی تھی جہاں پر ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے وہاں پر رکافٹیں جو ہے ہٹائیں اور اس کے بعد پولیس الکاروں کے ساتھ تل کلامی بھی ہوئی اس پر تھانا پارا میں مقدمہ داد کیا گیا تھا اور ایف آئی آر سیل کر دی گئی تھی اب سے کوئی دیر پہلے جو ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو بذہب تک گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں کو گرفتار کر کے تھانا وومن منٹکل کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں سے ان کی جسمانی ریمان کی اصلاح کی جائے گی ٹھیک ہے شکریہ زلکنین کراچی کے علاقے ڈیفنس کے ریسٹرون میں جھگڑے کی سی سی ٹی وی سامنے آگئی ہوم سیکریٹری کے قریبے رشتہ داروں نے دوسری فیملی کے خلاف مقدمہ درچ کرا دیا ذرائع کی مطابق ہوم سیکریٹری کے قریبے رشتہ داروں نے مبینہ طور پر بغیر اجازت کرسی اٹھائی تھی دوسری فیملی میں موجود خواتین اٹھ کر باپس جانے لگی فٹیج میں باس اور فیملی کی خاتون کو باہر نکلنے والے راستے پر دیکھا جا سکتا ہے باہر جاتی خاتون راستے میں کھڑی خاتون سے ٹکرائیں جس پر جھگڑا شروع ہوا مزید جانتے ہیں نظیر شاہ سے نظیر اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں رات کو شہباد کمیشن کے ریسٹرون میں جھگڑا دو فیملیز کے ترمیان ہوا تھا لیکن مقدمہ ایک فیملی نے درچ گروا دیا یہ واقعہ کیسے پیشا ہے اس کی فوٹیج ہم نے حاصل کی جس میں دونوں فیملیز کو قریب ٹیبل پر دیکھا جا سکتے اور پولیز ذرا کا کہنا ہے کہ ہم سیکیٹری کی رشیدار فیملی نے مبینہ طور پر بغیر اجاد کرسی اٹھائی تھی جس کے بعد صورتحال ناخشگواز ہوئی تو دوسری فیملی میں مجود خواتین اٹھ کر واپس جانے لگی تو ایک جو ہم سیکیٹری کی خاتون رشیدار فیملی کی خاتون تھی وہ ٹیبل سے باہر نکلنے والے راستے پر کھڑی تھی اور باہر جاتی خاتون راستے میں کھڑی تو اس خاتون نے پلٹ کر خاتون کے کندے پہ ہاتھ مارا اور وہ فیملی رک گئی اور تلق کلامی شروع ہو گئی اور اسی دوران خاتون کہنے لگی کہ آپ نے بغیر اجازت کرسی کیوں اٹھائی اور اس تلق کلامی کے دوران باثر فیملی کی خواتین اور نجوان کھڑے ہو گئے اور مبینہ طور پر ایک نجوان خاتون سے بتمیجی کرنے لگا اور کہا کہ آپ باہر جائیں جبکہ اسی فیملی کا ٹی شیٹ پہنے نجوان بھی خواتین سے بتمیجی کرنے لگا جسے دیکھ کر ریسٹرنٹ سے باہر تو نظیر اب یہ بتائیں کہ اس تمام معاملے پر پولیس نے کیا کاروائی کی ہے دیکھیں پولیس کی جانب سے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ کاروائی کی گئی ہے کیونکہ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے جھگڑے ریسٹرنٹ یا کئی پر بھی معمول عام ہوتا ہے جس کے لئے دونوں فیملی سلا کرنے چاہے تو یا تو دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا دونوں کے خلاف پرچہ وہ ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک معمولی سا تنازہ تھا جس پر جو دائیں جانبی بیٹی فیملی ہے وہ ماحول جب ناخشگوار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں نہیں کھانا کھانا اور وہ اٹھ کر باہر ہی جا رہے تھے وہ نکلنا چاہ رہے تھے تو بیچ میں گھڑی بی خاتون سے معمولی سا بٹکرائی ہے جس پر اس نے اس خاتون کے کندے پر ہاتھ مار کر روکا کہ تم اسے ٹچ کیسے ہوئی ہو اور اسی بات پر پہلے چھوٹا جگڑا تھا وہ بڑا ہوا اور بڑا پھر مزید اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پیچھے گھڑا وہ ایک نوجوان آ گیا آیا ایک جانب ایک نوجوان کہنے لگا بھا جائیں تو دوسری جانب سے ایک اور نوجوان آیا جو ان خواتین سے جب مبینہ طور پر تمیزی کرنے لگا تو باہر سے ایک ریسٹورنٹ سے ایک یلو شیڑ میں پہناوا جو تو نظیر آپ کی کیا کسی پولیس حکام سے بات ہوئی ہے ان کا اس سارے معاملے پر کیا کہنا ہے دیکھیں ہماری رات گئے تک پولیس افسران سے اور دیگر سے بات ہوتی رہی تھی اور ہمیں یہ پتا چلے کہ ہوم سیکرٹری کے یہ رشدار تھے اور موسادی کا ذرائع نے یہ بتایا کہ ہوم سیکرٹری نے خود تھانے میں بیٹھ کر یہ مقدمہ درج کروائے اور ابتدائی طور پر خواتین سمیت جتنے بھی اس فیملی کے افراد تھے ان کو حراسات میں لے کر تھانے منتقل کیا گیا تھا لیکن جب کئی لوگ اس معاملے کے پیچ میں بڑھے تو ان خواتین کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن تین افراد کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر کے ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس فیملی کے جانب سے عدالت سے بھی رجوع کرنے کا بتائے گیا ہے لیکن جو ذرا ہے کہ یہی کہنا ہے کہ یہ ایک معمولی جھگڑا تھا جو بڑھتے بڑھتے اس لیے بڑھ گیا کہ وہ جو ہوم سیکرٹری جو رشدار فیملی تھی ان کی جانب سے مار بیٹھ بھی گئے کہ دروازے پر بھی اسی فیملی کے خاتون کو مارا گیا اور آپس میں ایک جھگڑے کا معاملہ تھا جو سلج سکتا تھا لیکن اسے مزید علیہ دیا گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے بات کریں گے انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں آگاہ کیجئے انجم بتائیے انجم پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے پھرکو یہ نوی ہزار کی صدق کاروباری ٹیٹ کر رہا ہے تقریباً آٹسا نوی پوائنٹ کا ادافہ ہوا ہے آٹسو تقریباً نوی ہزار آٹسو چیہتی کے پوائنٹ ہو چکے ہیں مارکٹ ٹیٹ کر رہی ہے مارکٹ مہین کا یہ کہنا ہے کہ شہرہ سوٹ میں متفقہ کمی کی کی وجہ سے دیگر سرمایہ کار مارکٹ میں سرگرم ہوئے ہیں محیشت میں جو مذبت اشاریاں مل رہی ہیں اس کی وجہ سے سرمایہ کار مارکٹ میں جو ہے نا مصبت رد عمل دیکھا جا رہا ہفتارو باری ہفتے کا پہلا روز ہے اور مارین کا کہنا ہے کہ یہ نائنٹی ون تاؤزن سے بھی کراس کر جائے گی آپ کا شکریہ انجم تحریک انصاف نے بازابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا بانی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی حقی منظوری دیں گے اس سے پہلے فیصلے کی توسیق اور کمیٹی کرے گی بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی کے دو ارکان کا اعلان ہوگا سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے ارکان نامزد کرنے پر اتفاق کیا گیا اجلاس میں سیاسی کمیٹی کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کی تجویز متفقہ طور پر منظور کی گئی اعلامیے کے مطابق چھبیسنی آئینی ترمیم سے متعلق پارٹی کے دو ٹوک اور اصولی موقف کا عیادہ بھی کیا گیا سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس یاہیہ آفریڈی نے ججوں کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو بلائے گیا ہے سپریم کورٹ نے ان صداد دہشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی طلب کر لیا اس سے پہلے چیف جسٹس نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی تشکیلیں نو کرتے ہوئے جسٹس منی وقتر کو واپس دین رکھت منی وقتر کو ہٹا کر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا تھا سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبائری چھے وکلہ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست طائر کر دی درخواست میں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے درخواست میں ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور آئینی دھانچے کے منافی قرار دینے اور ججز تقراری پر جیڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکنے کی استعدا کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے آئینی ترمیم کے لیے ارکان سے زبردستی ووٹ کی منظوری نہیں لی جا سکتی پارلیم اتنا مکمل ہے اور اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں اگلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیادی دھانچہ ہے آئینی ترمیم سے آئین کا بنیادی دھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تایناتی مداخلت کے مترادف ہے آئینی بینچز کا قیام سپریم کورٹ کے متوازی عدالت تی رزام کا قیام ہے سپیکر پنجاب کے کورٹ میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈسٹڈ فائلز زمین پہ پڑی ہیں وہ بروکن کبرڈز جن کی ایک شہبی کنڈیشن تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ایسی امارت میں انصاف کے حصول کیلئے جہاں پر زندگی خود قسم پسری کی حالت میں تڑپ رہی ہے وہاں پر کیسا انصاف مجھے ملے گا تو یہ ورکنگ انوائرمنٹ جیسے میں نے کہا کہ میڈیا ہالز کی یہاں پر ضرورت ہے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ انوائرمنٹ ان وقلہ کے لیے اچھے کورٹ رومز آپ وسائل کا رخ حکومتوں کو چاہیے کہ اس جانب مڑے بار اسوسییشن کے نمائندوں کو بھی بینچ کے ساتھ مل کر اچھی ورکنگ انوائرمنٹ دیکھنی چاہیے یہ ایک تک زمین بات میں نے کر دی کہ جس کا لازمی طور پہ میں نے پہلے بھی ایک روز آپ سے بات کرتے ہوئے کہ جب امریکہ کی ریاست اپنا وجود قائم کر رہی تھی تو پینسلوینیا سٹیٹ میں جیفرسن کے حوالے سے ایک بڑا کوٹڈ ایک ان کا بار بار ان کا ایک کوٹ جو ہے وہ ہمارے حافظے میں بار بار گونچتا ہے ان نے کہا کہ یہ امارتیں ایسی ہونی چاہیے جن کے اندر انصاف لینے والے کو ان کی پاور آف آثورٹی ان کی ایک آثورٹیٹیف پوزیشن بلڈنگ کے سٹرکچر سے نظر آنی چاہیے اندر کے انوائرمنٹ سے نظر آنی چاہیے اور اتنی بھی انچینی ہونی چاہیے کہ جیسے نیرو کی مانند اتنا اوپر لکھا ہو چاہے لیٹن میں لکھا ہو کہ یہ انصاف کے حصول کی جگہ ہے لیکن وہ میں نیچے سے کھڑا ہو کر گردن اوپر کروں تو پڑھ نہ سکے ایک موسر ایفیکٹیو وہ کمپلیکس ہونا چاہیے اس کے اندر بیٹھنے والے لوگ جج لائیگ لوگ ہونے چاہیے یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور پھر سمجھیں کہ آپ کو درست اس کے نتائج بھی ملیں گے ممکن نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے ساتھ پارلیمان نے وہ حق جو کہ پارلیمان کا حق تھا ایک شاندار فیصلہ کیے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا وہ تمام لوگ جس میں سرف فہرست میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جناب وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب فضل الرحمان صاحب لاؤ منسٹر جناب عظم نظیر طارد صاحب میمبرز آف دا کیابنٹ جن میں آہد جیما اور باقی ساتھی شامل تھے جناب اسحاق دار صاحب کامران مرتضی صاحب اور خبر دیں گے آپ کو 26 بھی آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن ہے جہاں سے جانتے ہیں راجہ محسن بتائیے اس حوالے سے اور موقف کیا اپنایا گیا ہے درخواستوں میں سپریم بڑھ پاکستان میں بلوچستان بار کاؤنسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے 26 آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں جس میں یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے اور استعداد کی گئی ہے کہ 26 آئینی ترمیم کو آئین پاکستان کے بنیادی دانچے کے برخلاف قرار دیا جائے 26 آئینی ترمیم کو آئین میں پراہم کردہ بنیادی حقوق کے بھی برخلاف قرار دیا جائے اور ترمیم کے نتیجے میں جیوڈیشل کمیشن کی تشکیل اجلاس منقف کرنے یا آرڈر پاس کرنے سے بھی روکا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ 26 آئینی ترمیم کے نتیجے میں کیے گئے تمام اقدامات کو کل ادم قرار دیا جائے ان درخواستوں میں وفاقی سیکٹری قانون تمام صوبائی چیف سیکٹریز کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نامکمل پارلیمان آئینی ترمیم نہیں کر سکتی درخواستیں وکیل منیر اے ملک کے ذریعے دائر دی گئی اپ ڈیج کرنے کیلئے شکریہ فواد چودری تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر برس پڑے بشتا بی بی اور علیمہ خانم کو پارٹی کی قیادت سنبھالنے کا مشفرہ دے دیا کہا کارکون دھکے کھا رہے ہیں اور قیادت ورک فرم ہوم کر رہی ہے اب تک کیلئے تاہین دیکھتے رہیے اے آر بائنیوز